مارکیٹے اس کے ساتھ ساتھ شاپنگ مال کھولنے کے لیے سندھ حکومت کو وفاق سے رجوع کرنے کی ہدایات بھی جاری کر دی گئی ہیں سپریم کورٹ میں کرونا اس خود نوٹس کیس کی سماعت مارکیٹس اور کاروباری سرگرمیہ ہفتہ اور اتوار کو بند کرنے کا فیصلہ کل ادم قرار عدالت عزمہ کی کراچی کی تباہ مارکیٹس بھی کھولنے کی ہدایت چیف جسٹس گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورٹ میں کرونا اس خود نوٹس کیس کیسے بات ہوئی عدالت نے کہا کیا وبان حکومتوں سے وعدہ کر رکھا ہے وہ ہفتہ اور اتوار کو نہیں آئے گی کیا حکومتیں ہفتہ اتوار کو تھک جاتی ہیں کیا ہفتہ اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے ہم تحریری حکم دیں گے ہفتہ اور اتوار کو تمام چھوٹی مارکیٹس کھولی رکھی جائیں چیف جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ زینب مارکیٹ کھولی جائے اس میں زیادہ تر غریب لوگ آتے ہیں زینب مارکیٹ میں لوگوں کو ایسو پیس پر عمل کرائیں ایسو پیس پر عمل کرانا ہے لوگوں کو ڈرانا نہیں تاجروں سے بتتمیزی کرنی ہے نہ رشوت لینی ہے دکانے سیل کرنے کے بجائے ایسو پیس پر عمل کرائیں جو دکانے سیل کی گئی ہے انہیں بھی کھول دیں چھوٹے تاجر کرونا کے بجائے بھوک سے ہی مر نہ جائیں چیف جسٹس نے ملک بھر میں شاپنگ مالز کھولنے کی ہدایت کر عدالت نے سندھ حکومت سے بڑے شاپنگ مالز کھولنے کے حوالے سے چیف سیکنڈی سندھ کو فوری طلب کر کے ہدایات طلب کر لیں عدالت نے کہا باقی یہ مارکیٹس کھولی ہوں گی تو شاپنگ مالز بند کرنے کا کیا جواز ہے عید پر رش بڑھ جاتا ہے ہفتہ افار کو بھی مارکیٹس بند نہ کرائیں جائیں آپ نئے کپڑے نہیں پہننا چاہتے لیکن دوسرے لینا چاہتے ہیں بہت سے گھرانے صرف عید پر ہی نئے کپڑے پہنتے ہیں دوسری جانب کرونا اس کو نوٹس میں سیکنڈی سہت عدالت میں پیش کیا کمرے میں بند ہونے پر پچیس لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں پیسہ لگتا نظر نہیں آ رہا یہ ریمارکس دیے گا چیف جسٹس گلزار احمد کی جانب سے اوپی ڈیز میں سو سو مریز ڈاکٹرز چائے پیتے رہتے ہیں کیا ہسپتالوں کی نگرانی نہیں ہو سکتی یہ استفسار کیا گیا چیف جسٹس کے جانب سے اس موقع پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ تمام سرکاری ہسپتالوں کے ہر کمرے میں کیمرے لگائیں کرونا اسخد نوٹس کیس کی سمات کے دوران سپریم کورٹ نے استفسار کیا ہاجی کیم قرنطینہ مرکز پر کتنا پیسہ خرچ ہوا ممبر انڈیم اے نے کہا ہاجی کیم قرنطینہ پر 69 ملین خرچ ہوئے قرنطینہ مراکس پر اتنا پیسہ کیسے لگ گیا کیا قرنطینہ مراکس کے لیے نئی امارتیں بنائی جا رہی ہیں اتنی رقم کے بعد بھی 600 لوگ جانباک ہو گئے کوششوں کا کیا فائدہ ممبر انڈیم اے نے کہا کہ حکومت کی طرف سے صرف 2.5 عرب روپے ملے چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کرونا کے ایک مریض پر عوضتاً کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں 500 عرب مریضوں پر خرچ ہوں تو ہر مریض کروڑ پتی ہو جائے گا یہ سارا پیسہ کہاں جا رہا ہے کیا 25 عرب سے آپ کسیرل منزلہ امارتیں بنا رہے ہیں نمائندہ انڈیا میں نے کہا کہ پوری رقم نہیں ملی اس میں دیگر اخراجات بھی شامل ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا کمرے میں بند ہونے پر 25 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں پیسہ لگتا نظر نہیں آ رہا اوپی ڈیز میں 100-100 مریض ڈاکٹرز چائے پیتے رہتے ہیں کیا ہسپتالوں کی نگرانی نہیں ہو سکتی تمام سرکاری ہسپتالوں کے ہر کمرے میں کیمرے لگائیں سپریم کورٹ نے کہا کہ عوام حکومت کی غلام نہیں ہے عوام پر حکومت آئین کے مطابق کرنی ہوتی ہے پاکستان میں غربت بہت ہے لوگ روزانہ کما کر ہی کھانا کھا سکتے ہیں کراچی پورٹ پر اربوں روپے کا سامان پڑا ہے جو باہر نہیں آ رہا لگتا ہے کراچی پورٹ پر پڑا سامان سمندر میں پھینکنا پڑے گا کیا کسی کو معلوم ہے دو ماہ بعد کتنی بے روزگاری ہوگی بند ہونے والی سنتیں دوبارہ چل نہیں سکیں گے کیا کروڑوں لوگوں کیوں روکنے کے لیے گولیاں ماری جائیں گے ادھر پیپلز پارٹی کے راہنما سعید غنی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے پابند ہیں ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹ سا کھولیں گے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ خواتین بچوں کو بھی ساتھ لا رہی ہیں جس پر تشویش ہے سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درامت کے پابند ہیں ہفتہ اور اتوار کو بھی مارکیٹیں کھولیں گے خواتین بچوں کو بھی ساتھ لا رہی ہیں جس پر تشویش ہے اور خبر یہ بھی ہے کہ وزیر ریلوے کا بچ سے تیس ٹرینز چلانے کا اعلان ریلوے میں اوبر کی کوئی خید نہیں سب سفر کر سکتے ہیں وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے اس موقع پر مزید کہا کہ شہری کسی مسافر کو چھوڑنے یا لینے نہ آئیں یا کم جون تک حالات بہتر ہوئے تو مزید ٹرینز چلائیں گے ایس او پیس کی خلاف فرضی پر ریجنل سپر انڈینٹرن کے خلاف کاروائی ہوگی نیب قانون ختم ہوتے نہیں دیکھ رہا اکتیس جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی جانب سے اس موقع پر پیش گوئی کی گئے کہ ملک لوٹنے والے سب اندر ہوں گے عوام کے لیے خوشخبری وزیر ریلوے کا بچ سے تیس ٹرینز چلانے کا اعلان سفر کے لیے عمر کی کوئی حد نہیں شہری کسی مسافر کو چھوڑنے یا لینے نہ آئیں شیخ رشید احمد وزیر ریلوے کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزیر آزم نے تیس ٹرینز چلانے کی اجازت دی ہے یکم جون تک حالات بہتر ہوئے تو مزید ٹرینز بھی چلائیں گے ان کا کہنا تھا کہ لوگوں نے پہلے ہی آن لائن بوکنگ کرا رکھی ہے شہری کسی مسافر کو چھوڑنے یا لینے نہ آئیں ایس او پیس کی خلاف وزی پر ریجنل سپریڈینٹرن کی خلاف کارروائی ہوگی تاہم ریلوے میں عمر کی کوئی قید نہیں سب سفر کر سکتے ہیں اور اگر کسی بھی شخص میں تھوڑی سی ذمہ داری کا ازہاز ہے تو وہ یہ یقین رکھے کہ کسی مسافر کو لینے نہیں آئے گا کسی مسافر کو چھوڑنے نہیں آئے گا کوئی پابندی نہیں ہے عمر کے حساب سے ہمارے ہاں ریلوے میں کوئی پابندی نہیں ہے بچے بہنیں بیٹیاں اور بزرگ کیبن بک کرتے ہیں وہ اپنے فاصلہ رکھ کے ہم نے سواریوں کا حساب رکھ ہے اور اس کے تحت ہم اجازت دے رہے ہیں شیخ رشید احمد نے گزشتہ روز کہا تھا کہ وصوبوں کے نہیں بلکہ وزیراعظم عمران خان کے ماتحد ہیں بسوں اور جہازوں کو اجازت دے دی گئی ہے ریلوے نے کسی کا کیا بگاڑا ہے شیخ رشید کا مزید کہنا تھا کہ نیپ قانون ختم ہوتے نہیں دیکھ رہا 31 جولائی سے پہلے جھاڑو پھر جائے گا ملک لوٹنے والے سب اندر ہوں گے کوئی سازش نہیں ہو رہی حکومت چل رہی ہے اور چلتی رہے گی بلکہ ان سے پوچھیں جو سازش کے لیے یہاں آئے تھے اور بلیک لسٹ میں ان کا نام آگیا اور جلد ایسیل میں بھی ان کا نام آ جائے گا ابھی بلیک لسٹ میں ان کا نام آیا ہے جلد ایسیل میں بھی آ جائے گا عید کے بعد انشاءاللہ تعالی میں کہلے کہہ چکا ہوں کہ 31 جولائی سے پہلے پہلے جھاڑو پھر جائے گا شیخ رشید احمد نے وزید کہا کہ ٹرینز چلائے گئیں تو ایسو پیس پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا وزیر ایٹ ٹرانسپورٹ سندھ کہتے ہیں احتمال میں لیے بغیر فین بحالی کا فیصلہ کیا گیا دیکھیں گے وزیر ریلوے اپنی زبان پر کتنا عمل کرتے ہیں عویس خادر نے اس موقع پر مزید کہا کہ ایسو پیس پر عمل نہیں ہوا تو شیخ رشید احمد کو مستعفی ہونا پڑے گا کیا ادارے کا خزارہ لوگوں کی جانوں سے پورا کرنا ہے انٹر سیٹی ٹرانسپورٹر سے بات چیت جاری ہے سوائی وزیر ٹرانسپورٹر کی جانب سے اس موقع پر مزید کہا گیا کہ وفاق کچھ معاملات پر مشاورت نہیں کرتا پاکستان میں کرونا کی متاثرین تیزی سے بڑھنے لگے ہیں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار نو سو چوہتر نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ملک بھر میں کرونا سے متاثرہ افراد کی تعداد بیالیس ہزار ایک سو پچیس ہو گئی ہے پنجاب میں پندرہ ہزار تین سو چھالیس سندھ میں سولہ ہزار تین سو ستتر مریض ریپورٹ ہوئے ہیں خیبر پختون خواہ میں چھے ہزار اکسٹر بلوچستان میں دو ہزار چھے سو بانوے مریض ریپورٹ ہوئے ہیں گل گیت پلدستان میں پانچ سو چالیس استعموات میں نو سو ستانوے افراد کرونا سے متاثر ہوئے ہیں آزاد کشویر میں کرونا سے ایک سو بارہ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں ایک دن میں تیس افراد جانبھا کمواد کی تعداد نو سو تین ہو گئی ملک بھر میں اب تک گیارہ ہزار نو سو بائس مریض صحتیاب ہو چکے ہیں دوسری جانے پنجاب میں ٹرانسپورٹ بحال نہ ہو سکی لاہور اور فیصل آباد سمیت کئی شہروں میں ٹرمینلز خالی ہیں پردیسی انتظار کرتے رہے گئے لیکن بس نہ چلی مسافر شکوے کرتے رہے پشاور سمیت خیبر پختون خواہ میں بسوں کا پہیا چل پڑا ہے لاہور سے بسیں منزل کی جانے بروا نہ ہو سکی اس کے ساتھ آپ کو بتانے چلیں کہ لاری اڈے پر ایک دو بسوں کے علاوہ کوئی بس موجود نہیں تھی ہو کا حالم تھا چاند مسافر آئے اور واپس لوٹ گئے فیصل آباد میں بس اڈوں پر آنے والے مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ٹرانسپورٹر اور پردیسیوں نے شکوے کا اصحار کیا ملتان سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں ٹرانسپورٹ نہ چل سکی ہر اڈے پر ویرانی شائی رہی پشاور سمیت خیبر پختون خواہ میں بسوں کا پہیا چل پڑا ایک دھڑے نے بسیں چلا دی ایس او پیس پر عمل درامت نہ ہو سکا مسافروں سے ڈبل کرائے بھی وصول کیے جانے لگے ہیں دوسری جانب سندھ حکومت تعید سے پہلے ٹرانسپورٹ نہ چلانے کا اعلان کر دیا ہے بلوچستان میں بھی بسیں چلانے کا فیصلہ نہ ہو سکا ہے اور ٹرانسپورٹ کھولنے کے حکومتی فیصلے کے باوجود بھی فیصلہ بات میں ٹرانسپورٹ نہ چل سکی ٹرانسپورٹرز نے حکومتی فیصلے کو مسترد کر دیا ہے جبکہ دوسری جانب مسافر ٹرانسپورٹ بند ہونے پر مہنگی پرائیویٹ ایس او پیس کی خلاف فرضی کرتی ہوئی کاروں پر سفر کرنے پر مجبور ہیں فیصلہ باد سے نتیم حسین ڈریسوی کی ریپورٹ آج فیصلہ باد میں ٹرانسپورٹ کھولنے کے حکومتی فیصلے کے بعد ٹرانسپورٹرز نے اپنی گاڑییں چلانے سے انکار کر دیا ٹرانسپورٹرز کا کہنا ہے کہ ہم چوالی سیٹس کوچ پر بائیس وارییں بٹھا کر 50 پرسن لاؤز پرداشت نہیں کر سکتے جبکہ دوسری طرف ٹرانسپورٹ بند ہونے کی وجہ سے مسافر پرائیوٹ مہنگی کاروں پر سفر کرنے کی سکت نہیں رکھتے جس پر مسافر حضرات سخت پریشان دکھائی دے رہے ہیں ٹرانسپورٹ نہ کھلنے پر کچھ مسافر حضرات چھوٹی ہائیس ویگنوں اور کاروں پر ایس او پیس کو نظر انداز کرتے ہوئے سفر کرنے پر مجبور ہیں حکومت بالا کو چاہیے کہ ٹرانسپورٹر حضرات اور مسافروں کے باہمی معاملات کو ترجیب نیادوں پر حل کریں تاکہ مسافروں کی مشکلات میں کمی آسکے کیمرمن عمر خان کے ساتھ ندیم حسین روز نیوز فیصلہ باد فیاز الحسن چوہان نے کہا ہے کہ ٹرانسپورٹرز کے تحفظات کا جائزہ لیا جائے گا بلکہ پبلک ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتانے چلیں کہ وفاقی وزیر اطلاع پنجاب فیاز الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ حکومت ہر شعبے کو ریلیف فرہم کرنا چاہتی ہے ایس او پیس مسافروں ٹرانسپورٹرز کے اپنے وفاد میں ہیں ٹرانسپورٹر سے دوبارہ بات کر کے مسئلہ حل کر دیا جائے گا لاہور میں شہریوں نے کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل چھوڑ دیا ہے شہریوں اور انتظامیہ کی غفلت کے باعث کرونا کے مریضوں میں خطرناک حد تک اضافہ ہو سکتا ہے تفصیلات کیس چودری کی اس ریپورٹ پر ہیں لاہور شہر میں کرونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرات کے باوجود شہریوں کا غیر سنجیدہ رویہ بھی برقرار ہے حکومتی حکامات کے مطابق لوگ ڈون میں نرمی تو کر دی گئی ہے مگر حکومت اور ظلئی انتظامیہ بازاروں اور مارکیٹوں میں کرونا وائرس کے متعلق بنائے گئے ایسو پیز پر عمل درامت کروانے میں ناکام ہیں دکاندار حضرات نہ تو ماس کے استعمال کو یقینی بنا رہے ہیں اور نہ ہی دیگر احتیاطی تدابیر پر عمل پیراں ہو رہے ہیں احتیاطی تدابیر کے متعلق جب دکانداروں اور شہریوں سے روز نیوز کی جانب سے پوچھا گیا تو شہری ہیلے بہانے لگاتے رہے لاہور شہر میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں اضافہ بھی شہریوں کی لاپرواہی اور غیر سنجیدگی کا نتیجہ ہے حکومتی حکامات کے مطابق مارکیٹس اور بازار تو کھول دیئے گئے ہیں مگر شہریوں کا غیر سنجیدہ رویہ بھی برقرار ہے کیمرامین ندیم کھوکر کے ساتھ قیس چودری روز نیوز لاہور لاکڈاؤن میں نرمی شہری فائدہ اٹھانے لگے لاہور میں شہریوں نے کرونا سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل چھوڑ دیا ہے شہری اور انتظامیہ کے غفلت کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں کہ چھوٹی عید کی خریداری کے لیے پشاور میں خواتین بچو اور مردوں نے بڑی اتعداد پر شہر کے مختلف بازاروں کا روح کر لیا ہے کرونا وارس سے بچاؤ کے احتیاطی تدابیر کو بھی شہریوں نے نظر انداز کر دیا ہے جبکہ پبلک ٹرانسپورٹ بھی کھل گئی ہے پشاور سے دین محمد تفصیل کے ساتھ پشاور میں چھوٹی عید کے لیے بڑی خریداری کا سلسلہ عروج پر ہے کوئی جوتے خرید رہا ہے تو کوئی ریڈی میٹ کپڑے سب کو فکر ہے عید پر دوسروں سے منفرد نظر آنے کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں کرونا وارس کی اور سب مصروف ہے عید کی خریداری میں بغیر احتیاطی تدابیر کے ہر کوئی خریداری میں مصروف ہے لیکن آپ کی بات کے گورنمنٹ جو ایس او پیس دیئے ہیں ان پر کوئی عمل درامت نہیں ہو رہا اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ایک نظر اگر ہمائے تو آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ نہ دکاندار کسی بات کا لحاظ کر رہے ہیں پشاور کے تمام چھوٹے بڑے بازار خریداروں سے بھر گئے جہاں پر تل درنے کی جگہ نہیں عید الفطر میں چند دن رہنے کی وجہ سے بازاروں میں خریداروں کا بیتہاشا رش پڑ گیا ہے جبکہ حکومت کی جانب سے لاگ ڈاؤن میں نرمی کی گئی ہے جس کے تحت چھوٹی بڑی دکانے اور کاروباری مراکز صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک کلے رہنے کی اجازت دی گئی ہے عوام کا حجوم بہت زیادہ ہے خریدار بہت زیادہ نکل چکے ہیں لیکن ان کی وجہ سے رش زیادہ بڑھ رہا ہے اور پھر گنہگار دکاندار ہوتا ہے کہ آپ نے رش بنایا ہوا ہے لیکن یہ کسٹمر کی وجہ سے رش بن جاتا ہے آج سے پبلک ٹرانسپورٹ بھی کل گئی ہے جس کے باعث سنکوں پر گاڑیوں کا رش بڑھنے لگا پبلک ٹرانسپورٹ میں بہت زیادہ ہم لوگوں کو سہولت ہوئی کیونکہ لوگ پبلک گاڑیوں سے سفر کرتے ہیں اپنے ذاتی کنونس کسی کے پاس بھی نہیں ہوتا پشاور کے شہریونے حکومتی حکامات کو نظرانداز کرتے ہوئے ان کی دجیاں اڑا دی ہیں جس کے باعث پشاور سمیت طوبہ ور کے مختلف ازلا میں کرونا وائرس کے کیسز ریپورٹ ہو رہے ہیں دین محمد روز نیوز پشاور حکومت آزاد کشمیر نے کرونا میں نرمی کو ختم کرتے ہوئے لاگ ڈاؤن مزید سخت کر دیا ہے کاروبار بھی بند رہے گا تاجر کہتے ہیں عید کا موقع ہے حکومت کاروبار کرنے کی اجازت دے تاکہ مالی نقصان سے بچا جا سکے مرزا شہزاد تفصیل کے ساتھ آزاد کشمیر میں کرونا کے بڑھتے ہوئے کیس اور خدشات کے باعث حکومت آزاد کشمیر نے لاگ ڈاؤن میں دی جانے والی نرمی ختم کرتے ہوئے لاگ ڈاؤن کو مزید سخت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کا اطلاق آئے رات بارہ بجے کے بعد ہوگا اشیاء خرد و نوش میڈیکل سینٹرز کے علاوہ تمام کاروباری مراکز کل سے مکمل بند ہوں گے عید سے کچھ دن قبل حکومت کی جانب سے اچانک اس طرح کے فیصلے سے تاجران اور عوام پریشان دکھائی دے رہی ہے تاجران نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ کچھ دن تک لاگ ڈاؤن میں نرمی برقرار رکھی جائے تاکہ عوام عید کی خریداری کر سکیں اور تاجران معاشی نقصان سے بج سکیں ایک باربورا جو تین ماہ سے اس کی دکان بند آئے تین بندے اس کے ساتھ کام کرتے تھے بجی کا بل تھا دکان کا قرائے تھا اس غریب کو کیا ملا اب وہ کیا کرے گا وہ چوری کرے گا اس کے بلاوا درزی تھے ڈینٹر تھے پینٹر تھے اس طرح جو وہ آر طبقہ فکر کے لوگ تھے ان کو عزاد کی جمیر کو امد نے کچھ دیا عزاد کی جمیر کو اس وقت چھوڑا وہ روڈوں کی نہیں ضرورت تھا کسی اور ترکیاتی کام ہوکی نہیں ضرورت تھا یہاں ہمیں بھوک ہے بھوک کی ضرورت کے لئے ہمیں راجن چاہیے بہت سار جو کرباری ہیں بچارے لیڑی بان ہیں جو تکندار ہیں انہوں نے بہت سار سرمایہ گھٹا کر کے سمان لے کر آئے ہیں یہ پہ ہم فروغت کریں گے لیکن وہ جائے وہ فروغت کرنے کے آج شام کو بند کر کے گھار چٹے جائیں گے ان کا لاس ہو گیا یہ تقریباً تین ہفتے کے لئے انہوں نے چاہفت بند کر لیا باز چاہفت میں اثر مٹیریا جو خراب ہو سکتا ہے حکومت نے فوری طور پر یہ ایکشن لیا ہے اس سے ہمارے جو تاجر برادی انتائی مایوس ہے انتائی پرشان ہے تو ہم نے تو ذہن میں یہی تھا کہ یہ تک یہ لاکڈاؤن نہیں کریں گے عید کے بعد اگر یہ لاکڈاؤن کرتے ہیں تو یہ اس کا ہماری تاجر برادی بھی بائی سکتے ہو حکومت کے اس فیصلے کے بعد دار الحکومت مظفر آباد سمیت دیگر ازلہ اور علاقوں میں عوام کی بڑی تعداد خریداری میں مصروف ہے حکومت ازاد کشمی کی جانب سے کرونا خدشات کے پیش نظر لاکڈاؤن تو خوش آئند ہے لیکن دوسری جانب حکومت کو عید کے دوران پزدور اور دیاری دار طبقے کی جانب بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی مشکلات میں کمی واقعہ ہو سکے کیمرمنز زیشان آوان کے ساتھ مرزا شہزاد روز نیوز مظفر آباد آزاد کشمی سپریم کورٹ کے ہدایت پر اسلام آباد کی تمام مارکیٹس اور شاپنگ بالز کھول دیا گیا ہے پنجاب حکومت نے بھی شاپنگ بالز چوبیس گھنٹے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے تاہم مارکیٹس کو شام پانچ بجے تک ہی کھولنے کی اجازت ہوگی وفاقی دار الحکومت میں چھوٹی بڑی تمام مارکیٹس کھول دی گئی ہیں تمام بھیر سیلونس اور بابر شاپس کو بھی کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے زلہ انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے حکم پر فوری طور پر عمل درامت کرتے ہوئے مارکیٹس اور شاپنگ بالز کھولنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے پنجاب حکومت نے بھی عدالت عزمہ کی حکم پر لاہور کے تمام شاپنگ بالز کھول دیے ہیں صبح وزیر راہ فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ شاپنگ والز 24 گھنٹے کھولے رہیں گے تاہم مارکیٹس کو شام پانچ بجے تک کھولی رکھنے کی اجازت ہوگی لاہور میں بھی کاروبار کھل گئے ہیں اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے قاسم علی سے قاسم بتائے گا آپ لاہور میں موجود ہیں شہر میں کہاں کہاں کاروبار کھلا ہے اور کہاں پر ریسو بیس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں حجیب بالکل میں اس وقت موجود ہوں مین بزار گرین طور میں جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ لاکڈون میں نرمی ہوتے ہی جو ہے وہ بزاروں میں رش بڑھ گیا اور عید بھی سر پر ہے تو شہریوں کی زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہے کہ وہ خریداری کریں کپڑے لیں جوتیاں لیں چوڑیاں لیں اور دیگر جو بزار میں جو شاپس ہیں اس وقت بہت زیادہ رشہ کر رہا آپ کو میرا کیمرہ میں دکھائے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین اور بچوں کی بڑی تدار یہاں پر موجود ہے اور یہاں پر بچے بڑے جو ہیں خواتین جہاں پر خریداری کر رہے ہیں اور عید کی خریداری میں مصروف ہے تو کرونا بیرس کی اگر بات کی جائے تو تیاتی تدابیر پر عمل کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے تو میرے صرف ایک دکھان در موجود ہے میں ان سے بات کرتا ہوں اسلام علیکم یہ بتائیہ گا کہ کتنے کہاں آپ کے پاس آ رہے ہیں کہ اب ٹائم بھی بڑھ گیا ہے اور کچھ دکھان در انہیں اس خود بھی ٹائم بڑھا لیا ہے نہیں آج کل ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے گاہ کی بہت زیادہ ہو گئی ہے آج کل تو اس لیے ٹائم بڑھانا پڑا ہے تو ہم ایس او پیس کے تحت احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں اور سینیڈائزر استعمال کر رہے ہیں اور گاہ کو اچھے یہ جو لوگ ہیں ایس او پیس پر عمل درامت نہیں کر رہے ہیں تو اس کا کیا کرنا چاہیے اچھے نا ایس او پیس کے وقت اچھے نا اچھے یہاں پر دیکھیں ناظری یہ چھوٹی بچی ہے تو یہ لینے آئیے کیا لینے آئیے تو آپ کیا لینے آئیے ہیں یہاں بچوں کی شاپنگ کرنے کے لینے آئے ہیں تو لیٹ ہو گیا نا اب تو بیسے نہیں ہاں جی تو کرونا ویرس کے ویسے شاپس بنی کھولی ہاں جی نہیں بتا بزاروں میں بچے نہیں لانے چاہیے نہیں لانے چاہیے بچوں کی چیزیں بھی ہیں بچے نہیں مان رہے چیزیں لیے بچے جو ہے وہ نہیں مانتے تو آپ نے یہاں پر دیکھا ہے کہ جہاں پر ایس او پیس کی خلافرزی بھی جاری ہے لیکن عید سر پر ہے تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کی کوشش ہے کہ وہ عید کی خریداری کریں ایس او پیس کے مطابق جی ٹھیک ہے بہت شکریہ قاسم علی اپ ڈیٹ کر رہے تھے ابھی آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں وزیر آسم عمران خان نے کرونا ویرس کے باعث پیروزکار ہونے والے افراد کے لیے احساس ایمرجنسی کیچ پروگرام کا بازابتہ آغاز کر دیا ہے کرونا ریلیف فنڈ کے لیے اب تک تین عرب روپے سے زائد جمع کیے گئے ہیں غربت کے خاتمے کے بارے میں وزیر آزم کی معاون خصوصی ڈاکٹر سانیا نشتر نے وزیر آزم کو بریفنگ دی وزیر آزم کی ہدایت پر حکومت اتیا کیے گئے ایک روپے کے بدلے چار روپے فنڈ میں شامل کرے گی کرونا ریلیف فنڈ کے لیے احتیاط شفاف انداز میں وصول اور خرچ کیے جا رہے ہیں اور دوسری جانب احسن اقبال نے کہا ہے کہ حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے معیشت کا لانگ ڈاؤن کرونا سے پہلے ہو چکا تھا انہوں نے کہا کہ مئر اسلام آباد کو جھوٹے الزامات پر معطل کیا گیا احسن اقبال نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نااہل حکومت سے کوئی توقع نہیں ہے پاکستان کی وہ مشت جو پانچ اشاریہ آٹھ فیصد پہ تھی کرونا سے پہلے ڈیڑھ فیصد پہ کریش کر گئی تھی ہم پاکستان کی معاشی تباہی کے لیے اس حکومت کو کرونا کے پیچھے نہیں چھپنے دیں گے یہ مزید تباہی تو لا سکتے ہیں یہ مزید ہماکتیں تو کر سکتے ہیں پر یہ ملکی بائشت کو بنا نہیں سکتے پادنوانی کے الزامات چینی اور آٹا رپورٹ کے بعد وزیر آزم اور وزیر آلہ پنجاب کے اوپر بھی ہیں جس بنیاد اور دلیل پہ اسلام آباد کے میر کو معطل کیا گیا ہے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ وزیر آزم پاکستان اور وزیر آلہ پنجاب کو بھی معطل کیا جائے وزیر آزم کے معاون خصوصی ڈاکٹر شہباز گل نے کہا ہے کہ پاکستانی عوام بازی کے کرپ ہرکبرانوں کا اصل چہرہ پہچان چکے ہیں کرپ لیگ کی قیادت اربو ڈالر کی چوری پر عدالت سے سزا یافتہ ہے معاون خصوصی شہباز گل نے لیگ کی راہنما احسن اقبال کی پریس کانفرنس پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان کرپی قوت بنانے کا سہرہ ہمارے قابل سائنسدانوں کو جاتا ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان بارہا بتا چکے ہیں کہ نواز شریف ایٹمی دھماکے کرنے سے ڈرتے تھے انیس سو اٹھانوے میں پاکستانی سائنسدانوں نے جذبہ حب الوطنی کے تحت حکومت کو ایٹمی دھماکوں پر مجبور کیا شہباز گل کا کہنا تھا کہ یہ لوگ ہر چند روز بعد عوام کو گمراہ کرنے کے لیے نیا شوشہ چھوڑ دیتے ہیں کرپٹ لیگ کی قیادت اربو ڈالر کی چوری پر عدالت سے سزای آفتہ ہے جناب جالی ارستو بھول گئے کہ ان کی حکومت نے اپنے دورے میں تاریخی قرضے لیے بیس ارب ڈالر کا سالانہ خسار آپ کی معاشی کارکردگی کا واضح ثبوت ہے پیپل سوارٹی سندھ کارڈ نہ کھیلے شاہ محمود قریشی کا مشورہ یہ پاکستان کارڈ کھیلنے کا وقت ہے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بلاول بھٹو کو بچپن سے جانتا ہوں بلاول کونے میں کھڑے ہو کر محترمہ سے جھڑکے کھاتے تھے بلاول بھٹو کو سمجھانے کی کوشش بھی کی سیاسی مخالفین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپل سوارٹی سندھ کارڈ نہ کھیلے یہ پاکستان کارڈ کھیلنے کا وقت ہے پیپل سوارٹی بھی پنجاب میں آئے اس کا حق ہے جبکہ سندھ میں جانا ہمارا استحقاق ہے ہمیں سندھ میں جانے کے لئے کسی کے انو سی کی اجازت نہیں پاکستان بیپل سوارٹی کے چیئرمن کو سخت تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ میں نے بلاول بھٹو کو سمجھانے کی کوشش کی میں نے انہیں تب سے دیکھا ہے جب وہ کونے میں کھڑے ہو کر محترمہ سے جھڑکے کھاتے تھے شگر انکواری کمیشن کی تحقیقات میں ایک بار پھر تاخیر ہو گئی ہے واجہ زیار کی ذربراہی میں انکواری کمیشن نے حتمی رپورٹ کے لئے مزید چار دن کے محلت بانگ لی ہے ذرائع کے مطابق شگر انکواری کمیشن کی تحقیقات میں فورا انزک کابل آخری مراحل میں ہے جسے آندہ چند دنوں میں مکمل کر لیا جائے گا اس سے پہلے چینی سبزڑی کے معاملے پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار وفاقی وزیر اسد عمر مشیر تجارت عبدالعزاق داؤت اور سابق وزیر آزم شاہد خاقان اباسی کمیشن کے سامنے پیش ہو چکے ہیں واضح رہے کہ انکواری کمیشن کے رپورٹ کے لئے پچیس اپریل کی پہلی ڈیڈ لائن دی گئی تھی تاہم کمیشن استعداد پر کابینا نے مدت میں توصیح کی جس کے بعد رپورٹ مئی کے تیسرے ہفتے میں آنی تھی اب انکواری کمیشن نے مزید محلت مانگ لی ہے لاہوریوں کے لئے ایک اور خوشخبری وزیر اعلیٰ پنجاب نے فردوس مارکیٹ انڈر پاس منصوبے کا سنگے بنیاد رکھ دیا ہے منصوبے پر مجموعی طور پر ایک ارب چھتر کروڑ روپے لاغت آئے گی تفصیلات محمد نوید ملک سے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے لاہور کے علاقہ فردوس مارکیٹ گلبرک میں انڈر پاس کا سنگے بنیاد رکھ دیا صبحی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس سمیت دیگر صبحی وزراء بھی تقریب میں شرکت کی صبحی وزیر تعلیم پنجاب ڈاکٹر مراد راس نے سنگے بنیاد رکھنے کے بعد میڈیا کو اس منصوبے کے بارے میں بتایا کہ منصوبہ پر کل لاغت ایک ارب چھتر کروڑ روپے آئے گی فردوس مارکیٹ انڈر پاس بننے سے علاقے کے لوگوں کے لیے بے حد آسانی ہو جائے گی اور ٹریفک کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے مزید ان کا کہنا تھا کہ میری تجویز کردہ فردوس مارکیٹ انڈر پاس کا سنگے بنیاد رکھنے پر وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان کا تیہ دل سے شکر گزار ہیں اور پاکستان تحریک انصاب کی حکومت کا ہر قدم عوامی فلاہ اور بہتری کے لیے ہے کیمرہ میں ندیم خوکر کے ساتھ محمد نوید ملک روز نیوز لاہور اگر بھارت نے کوئی ہماقت کی تو جواب کا منتظر رہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا مودی سرکار کو واضح پیغام پاکستان جنگی جنور میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت جالی فلیگ آپریشن کی منصوبہ بندی کر رہا ہے بھارت نے مہم جوئی کی تو فروری کی طرح مو توٹ جواب دیں گے اب بھارستان اب نمل میں کچھ طاقتیں رکھنا ڈال رہی ہیں دشمن کان کھول کر سن لے کوئی مہم جوئی کی تو بھرپور جواب دیا جائے گا شاہ محمود قریشی کا بازے پیغام پاکستان بھارت کی ہماقت کا جواب دینے کا منتظر ہے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو میں وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان جنگی جنور میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا تاہم بھارت نے مہم جوئی کی تو فروری کی طرح مو توٹ جواب دیں گے اگر بھارت نے کوئی ہماقت کی تو جواب کا منتظر رہے میڈیا نمائدوں سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ افغانستان امن امل میں کچھ طاقتیں رکھنا ڈال رہی ہیں رکھنا ڈالنے والوں میں ایک قوت ہمارے پڑوس میں ہے وزیر خارجہ نے کہا کہ اشرف غنی اور عبداللہ عبداللہ میں ایک معاہدہ تیپایا ہے افغانستان میں دیر پام کے لیے افغان گروپس میں بھی مذاکرات ضروری ہیں افغانستان میں قیدیوں کی رہائی کے عمل کو تیز کرنا چاہیے امن کے لیے سازگار ماہو درکار ہے اس میں سب کو کردار ادا کرنا ہے ایل او سی معاہدے کی خلاف فرزی پاکستان نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف فرزی پر سینئر بھارتی سفارتکار کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاز کیا ہے ترجوان دفتر خارجہ آجشاہ فاروقی نے کہا ہے کہ سترہ مائی کو کھوئی رٹا سیکٹر پر بھارتی فارنگ سے شہری زخمی ہوا بھارتی فوج کی فارنگ سے سنتی سالہ محمد شفی بھی زخمی ہوا روان سال بھارت اب تک جنگ بندی کی ایک ہزاری کیاسی بار خلاف فرزیاں کر چکا آجشا فاروقی کا کہنا تھا کہ بھارتی فورسز مسلسل معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہی ہیں بھارتی اشتہال انگیزی خطے میں امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہے بھارت ایسی حرکتوں سے مقبوضہ کشمیر سے دنیا کی توجہ نہیں ہٹا سکتا بھارت اقوام متحدہ سیکیورٹی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامت یقینی بنائے آگے بڑے آپ کو بتائیں کہ اسلامباد کے میر شیخ انصر عزیز نے وفاقی حکومت کی جانب سے اپنی معتلی کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے شیخ انصر عزیز کی جانب سے دائر کردہ درخواست میں موقع اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت نے خلاف قانون معتل کیا عہدے پر بحال کیا جائے معاملہ ابھی عدالت میں زیر سمات ہے اس کے باوجود حکومت نے معتل کر دیا میر اسلامباد نے درخواست میں وفاقی حکومت اور وزارت داخلہ کو فریق بنایا ہے خبریں اور بھی ہیں شامل کریں گے ایک بریک کے بعد ساتھ رہے گا ویلکم بیک اور اب شامل کرتے ہیں انٹرنیشنل نیوز دنیا بھر میں کرونا بے قابو ہو گیا مرنے والوں کی تعداد تین لاکھ سولہ ہزار رہ چھ سو تہتر ہو گئی امریکہ میں مزید آٹھ سو پینسٹ بریسل میں چار سو پچاسی فرانس میں چار سو تیرہ سی افراد ہلاک ہوئے برطانیہ نے کرونا ویکسین کے لیے چورہ سے ملین پاؤنڈز کے فنڈز کا وعدہ کیا ہے محلق وارث خابو میں نہ سکا دنیا بھر میں زندگیاں نگلنے کا سلسلہ جاری ہے امریکہ میں وزید آٹھ سو پینسٹھ افراد لقمہ اجل بن گئے تعداد اکیانوے ہزار کے قریب پہنچ گئی سب سے زیادہ ایک سو اکیانوے ہلاکتیں ریاست نیو یورک میں ہوئی گورنر انڈریونیر ٹی وی پر براہ راست اپنا کرونا ٹیسٹ بھی کرائیا جس کا مقصد لوگوں کو ٹیسٹ کرانے کی ترقیب دینا ہے اس سے پہلے گورنر کا کہنا تھا کہ ڈاکٹرز کا معاینہ کرانا انہیں پسند نہیں ہے برطانیہ میں وزید ایک سو ستن افراد ہلاک ہو گئے تعداد چونتیس ہزار چھ سو چھتیس ہو گئی برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ وہ کرونا وارس کی ویکسین بنانے کے لیے سائنسدانوں کو چوراسی ملین پاؤنز کے فنز فراہم کرے گا آکسفورڈ یونیورسٹی نے ایک کپنی کے ساتھ مل کر ویکسین کا عالمی لائسنس بھی حاصل کر لیا ہے ویکسین بننے پاری سے سب سے پہلے برطانیہ حاصل کرے گا ویکسین کی دس کروڑ تیار کی جانے والی دوائی میں برطانیہ کو تین کروڑ ویکسین ملیں گے کرونا وارس سے برازیل میں مزید تا چار سو پچاسی فرانس میں چار سو تیراسی میکسیگو میں دو سو اٹھتر سپین میں ستاسی اور روس میں چوراندے اموات ہوئی بھارت میں ایک سو اکیاون ایران میں ایک کیاون ترکی میں چوالیس افراد وائرس کا شکار ہو گئے افوانستان کے شہر غزنی میں کار بم دھماکے میں ساتھ افراد جانبھاک اور پچیز زخمی ہو گئے دہشت گردوں نے افوان خفیہ جنسی کے دفتر کو نشانہ بنایا افوان میڈیا کے مطابق غزنی شہر میں قائم خفیہ جنسی انڈی ایس کے دفتر پر حملہ طالبان نے کیا جس پہ ہلاک اور زخمی ہونے والوں میں زیادہ طہر رہا خفیہ جنسی کے اہل کار شامل ہیں خودکوش حملہ ورنے کار کو دفتر کے ساتھ ٹکرا دیا جس کے بعد افوان فورسز اور طالبان جنگ جوہوں کے دربان فائرنگ کا تبادلہ بھی ہوا تاہم افوان فورسز نے صورتحال پر قابو پالیا دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو بھیرے میں لے کر زخمیوں اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کیا حملے کی ذمہ داری تحال کسی گروپ کے جانب سے قبول نہیں کی گائے اور اب چلتے ہیں کھیل کے میدان میں کیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا شیڈول تیپ آ گیا ہے دونوں ٹیم سیریز میں تین ٹیسٹ اور تین ٹی ٹونٹی میچز کلیں گے بتایا گیا ہے کہ قومی ٹیم جولائی کے پہلے ہفتے چارٹر تیارے سے انگلینڈ روانہ ہوگی جہاں کلانوں کے کرونا ٹیسٹ کے جائیں گے قومی ٹیم سیریز سے قابل تین روزہ پریکٹس میچ کھیلے گی جبکہ سیریز کا پہلا ٹیسٹ پانچ اگست سے شروع ہوگا ٹی ٹونٹی میچز سیریز کے بعد کھیلے جائیں گے واضح رہے کہ انگلینڈ ٹور کے لیے قومی کلانوں کی انفرادی ٹریننگ کا سلسلہ آئندہ ہفتے سے شروع ہو جائے گا ذرائع کا دعویٰ ہے کہ کوچنگ سٹاف اور میڈیکل پینل نے تمام کلانوں کے لیے معمول کی مشقوں کا منصوبہ تیار کر لیا ہے اور اب شامل کریں گے بزنس نیوز مولک بھر میں رواہ ہفتے کے پہلے کاروباری روز کے دوران عالمی سطح پر قیمتیں بڑھنے کے بعد سرافہ مارکیٹس میں فی تولہ سونے کی قیمت میں دو ہزار روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے عالمی سطح پر سونے کی قیمتوں میں مستلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے آج پی عالمی منڈی میں سونے کی قیمت میں تین تالیس ڈالرز کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی نئی قیمت ایک ہزار سات سو باسٹ ڈالر فی اونس ہو گیا ہے دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے بعد ملکی سرافہ مارکیٹس لاہور کراچی اسلام آباد پشاور کوئٹہ فیصل آباد حیدر آباد سکھر رالپینی سمیت دیگر شہروں میں فی تولہ سونے کی قیمت میں دو ہزار روپے کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد سونے کی فی تولہ قیمت ستانوے ہزار روپے ہو گئی ہے اور اب خبریں انٹیٹینمنٹ کے رنگہ رنگ دنیا سے ماہرہ خان ایک ماہ میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اداکارہ گوگل نے ایک ماہ کے دوران پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی ٹاپ ٹین اداکاروں کی فہرست جاری کر دی ہے گوگل کے جانب سے ایک ماہ کے دوران پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی ٹاپ ٹین اداکاروں کی فہرست جاری کر دی ہے گوگل کی جانب سے ایک ماہ کے دوران پاکستان میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی ٹاپ ٹین اداکاروں کی فہرست جاری کر دی گئے ماہرہ خان کا پہلا نمبر ہے جنہیں دو لاکھ چون ہزار مرتبہ سرچ کیا گیا دوسرے نمبر پر موجود اقراء عزیز کو ایک لاکھ نواسی ہزار جبکہ تیسرے نمبر پر آنے والی علیز شاہ کو ایک لاکھ اسی مرتبہ سرچ کیا گیا آئیزہ خان گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی اداکاروں میں چوتھے نمبر پر رہی جنہیں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار مرتبہ سرچ کیا گیا ہانیا آمیر ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سواقمر ایک لاکھ بائیس ہزار اور ایمن خان ایک لاکھ اکیس ہزار بار سرچ کے جانے کے باعث بلترتی پانچویں سے ساتویں نمبر پر رہی ایک لاکھ چودہ ہزار بار سرچ کی جانے والی سجل علی آٹھویں نمبر پر رہی جبکہ تیرانوے ہزار نو سو بار سرچ کے جانے پر ہرامانی کو نووی پوزیشن ملی سانا جاوید کو نواسی بار سرچ کیا گیا اور وہ ٹاپ ٹین میں آخری نمبر حاصل کر سکیں اسی کے ساتھ ہی بولیٹن کے اختتام ہوا اور چاہتا ہے ایک پریک لیتے ہیں جس کے بعد نیوز اٹلا روز نیوز کی اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ٹیچ کریں تاکہ تازہ ترین خبریں آپ تک پہنچتے رہیں